السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ вلکر اچھتے دائیں اس ویڈی میں میں um products روح کا whiternی کا اچھا رو Aph dopotır اس کا واٹر پروفاں کرتے ہوئی ہے پر اچھے دو ویڈے میں بنا ہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اسٹر کرتے ہیں اور اس کا step step کئسے کام کرتے ہیں jedceksin تو ہمارے کام ہوتا ہے اگر میں اوپر دیکھانے والا ہوں اس ویڈی میں جو آپ کےچécole ہے یہاں پر دیکھےے ہے ہمارے پاس ویڈی میں جو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈی میں اپلوں کو دکھایا تھا یہاں پہ جوائنٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم فلیکسیبل شیٹ لگاتے ہیں جو بھی ہمارے پاس سلوپ بنتا ہے ہم جو ہے رین وارڈر کے لیے وہاں تک جو ہم سلوپ بناتے ہیں جو اب بھی وہ اپلوں کو وائٹ نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے فلیکسیبل شیٹ وہاں پہ لگاتے تھے اس کے بعد کیا کرنا ہے کونکریٹ کرنے کے بعد کونکریٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ریموو کرنا ہے جو ہمارے پاس فلیکسیبل شیٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریموو کریں گے گرینڈر کے مرزے کٹ کر کے اور اس کی جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماسٹک گلو یہ وارٹرپروفنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں ربڑ کی طرح ہے تو اس میں پانی اندر نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ان جوائنٹس میں ساروں میں یہ ماسٹک گلو لگانا ہوتا ہے اور یہ گرے کلر کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے وارٹرپروفنگ پینٹ کہتے ہیں یہ بھی پوری جگہ پہ جو ہے ہم نے روف میں لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے ہم نے اس کو کیا ہے جتنا جہاں بھی ہمارے پاس جو فلیکسیبل شیٹ تھا اس کو ریموو کر کے ماسٹک گلو لگا دیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پورا پینٹ کر دیا اچھے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے گرین پائپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اس شیٹ سے کور کرنا ہوتا ہے ان کی روف میں جو ہے سن لیڈ اس کی اوپر پڑتی ہے یہ ہمارے پاس انسولیشن ہے جتنی بھی پائپس ہے اس کو آپ لوگوں نے اس سے کور کرنا ہے انسولیشن سے تاکہ وہ ہیٹ سے بچے اور اس کے علاوہ جو یہ پائپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے ایسی کے لئے چھوڑا ہوا ہے یہاں سے ایسی کا کیبل آئے گا اس کو کنیکٹ کریں گے اور یہ پلیٹ فارم جو بنایا ہے وہ ایسی کا جو انسٹالر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسی کے لئے پوائنٹ سے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر پروفنگ کا فینشنگ اس طرح کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سلوپ بھی آپ دیکھیں سیڈوں پہ یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی جو ہے بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوتے ہیں اس میں وہاں پہ جو ہے ویلہ یا ہاؤس میں پانی نہ جائے اور جو ہمارے پاس سرین وارٹر کا پائپ ہو پورا سلوپ وہاں تک چلا جائے جس سے اس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے ویڈیو لوگوں کو پسند آگئے اگر پسند آگئے تو اس کو لائے کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اوکے دستوں اللہ حافظ